اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی فرنک فورٹ سامین سعودی عربیہ ڈرائیونگ تھیوری کوئیسٹنز کا جو ویڈیو شیئر کرنے کا سلسلہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر شروع کیا ہوئے اس میں میں نے آپ کے ساتھ تین ویڈیو جو ہیں وہ شیئر کر دی ہوئی ہیں اور تیسری ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ جو ڈیفرنٹ اشارے ہوتے ہیں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کام کے علاقے کی نشانیاں جو ہوتی ہیں جہاں کام ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج کی ویڈیو میں وہ آپ کے ساتھ دیگر علامات جو ہوتی ہیں ڈیفرنٹ جو دیگر اشارے ہوتے ہیں اور جو پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ گلتی کرتے ہیں تو آپ کا پوائنٹ مائنس ہوتا ہے یا اگر آپ گلتیاں نہیں کرتے تو پائنٹ جو مائنس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے یعنی موبائل کی سکرین پہ جانے سے پہلے اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تب سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور سال لگے گنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تو چلیں ہم چلتے ہیں سکرین پہ سوری آ چکے ہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ تین ویڈیو شیئر کی ہیں وارننگ کے نشان پہ شیئر کرتی ہیں دوسری ویڈیو میں ہم نے تنظیمی نشانات کے سوالات شیئر کی ہیں اور تیسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ اشارے اور کام کے علاقے کے نشانیاں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں آج ہم آپ کے ساتھ دیگر علامات اور پوائنٹ سسٹم جو ہے وہ شیئر کریں گے تو دیگر علامات جو ہیں وہ ان کو میں اوپن کرتا ہوں تو اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو رائٹ سائٹ پہ وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اب بور کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں پہ بیسکلی جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اب یہ والا جو سائن ہے یہ بیسکلی کچھ سائن یہاں پہ ایسے ہیں جو بالکل عجیب سے ہیں لیکن اس سائن کا سامین مجھے بھی نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سائن تو میں نے خود پہلی دفعہ دیکھا ہے میں کافی ملکوں کی ویڈیو اپنے یوٹیوب تینل پہ شیئر کر چکا ہوں اتیار سے گزریں اس سائن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ اگر آپ روڈ کراس کرتے ہیں تو اتیار سے آپ گزریں یہاں جو ہے وہ آگے روڈ کراس کرنے والے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو ایز ایکار ڈریور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اتیار سے گزریں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے انتظار کریں یہاں پہ کیونکہ ریڈ کا نشان دے دی ہے بندے کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انتظار کریں یہاں پہ رکنے کی تیاری کرو جب پیلی لائٹ آن ہوتی ہے پھر نیکسٹ یہاں تو گرین لائٹ ہوتی ہے تو یہاں پھر ریڈ لائٹ ہوتی ہے کیونکہ ریڈ کے بعد پیلی جب لائٹ ہوتی ہے تو پھر ریڈ لائٹ ہوتی ہے ریڈ لائٹ جو ہوتی ہے اس کے بعد ڈریکٹ پھر گرین لائٹ ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ بسکلی دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب رائٹ گرین سے ریڈ ہوتی ہے تو پیلی ہو کے ریڈ ہوتی ہے اور پھر جب ریڈ سے گرین ہوتی ہے تو پیلی ہو کے ریڈ ہوتی ہے تو بسکلی یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی ریڈ پہ رک جاؤ اور آگے وہ کہہ رہا ہے رکنے کی تیاری کرو اب یہ گرین لائٹ پہ کہہ رہا ہے چلو کئی گرین پہ ہم نے چلنا ہے آور ٹیک کرنے کی اجازت ہے اب جہاں پہ یہ جو آپ کو روڈ پہ لائنیں نظر آتی ہیں لیکن جہاں پہ لائن سیدھی ہوتی ہے وہاں پہ آور ٹیکنگ مہنا ہوتی ہے اور جہاں پہ لائن اس طرح پیسیز میں ہوتی ہے وہاں پہ آور ٹیک آپ کر سکتے ہیں روڈ ڈلوان ہے یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ بسکلی اس کا مطلب بھی ہے روڈ تھوڑا سا زگ زیگ ہے ایسے رائٹ لائفٹ اس طرح تھوڑا سا ہو رہا ہے یہ روڈ دوسرے ایک چھوٹے روڈ سے مر رہا ہے تو یہ بسکلی اس طرح کی آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں یہ بہت طفح جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک روڈ جو ہے وہ دوسرے روڈ سے مر رہا ہے تو اس کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں سے آگے کوئی اور روڈ جو ہے اس میں شامل ہو رہا ہے یہ روڈ ایک دوسرے روڈ مین روڈ سے مر رہا ہے جہاں پہ بالکل ایسے تنگ لائنیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ کوئی چھوٹا روڈ ہے اور یہ آگے کسی مین روڈ سے جا کے ٹیچ ہو رہے ہیں وارننگ لائن ہے جہاں پہ یہ جو لائنیں ہیں جڑی تو نہیں ہوئی لیکن یہ جو درمیان میں وائٹ لائن ہے یہ لمبی لمبی لائنیں ہیں وقفے وقفے سے ہیں لیکن لمبی لمبی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آگے یہاں موڈ ہے یہاں کوئی رکاوٹ ہے کوئی بھی وارننگ ہے اس لئے یہ سائن نظر آتا ہے آپ کو اس کے بعد کہتا ہے جی بیچ روڈ کی لائن ہے تو یہ اسی کلی یہ بھی نارمل لائن ہے روڈ کے درمیان جو جیسے ہوتی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے جی ٹریک کی تخدید کرنے والی لائن ہے بیسکلی یہ جو لائن ہے یہ بھی ٹریک کی حدود بندی کرتی ہے کہ آپ کا رائٹ جو ہے رائٹ سیڈ پہ ہے لیفٹ والا جو ہے واپوسٹ ٹریفک آ رہی ہے آگے وہ کہہ رہا ہے جی دونوں سائیڈوں کو الگ کرنے والا آریا تو یہ بیسکلی جو اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دونوں سائیڈوں کو الگ کرنے والا آریا ہے یعنی کہ جو رائٹ اور لفٹ والے ہیں ایریہ ان کو علیدہ کرتا ہے ایک سائیڈ سے آور ٹیکنگ کرنے کی اجازت ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی دو لائنیں ہیں ایک بالکل سیدھی ہے اور ساتھی ٹوٹی ہوئی لائن ہے تو وہ ایک سائیڈ سے جو اجازت ہے وہ رائٹ سائیڈ سے ہے یعنی رائٹ سیڈ والی ٹریفک اوٹے کر سکتی ہے سامنے سانے والی نہیں کر سکتی جہاں پہ بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے جی اوٹے کرنا قطیمنا ہے ٹھہرنے کی لائن کے آگے سگنل لائیڈ یا ٹریفک پولیس ہے تو یہ جو لائن آپ کو وائیڈ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ادھر رکھیں یہاں تو آگے سٹاپ سائن ہے یا ٹریفک اشار ہے تو یہاں پہ آپ رکھیں جب رکھ جانے کا بورڈ نظر آئے اس وقت رکھ جانے کی لائن جب آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو بعض دفعہ اس طرح کی ڈبل لائن بھی نظر آ سکتی ہے ٹھہرئے آگے افضلیت والی سڑک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھہرو آگے فور فارٹ سٹا سے ہے یعنی آگے بڑھتری والا روڈ ہے آپ نے ان کو رائٹ دینا ہے سٹاپ سائن جیسے کہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے فل بریک لگانی ہے تمہارے سامنے افضلیت کا نشان ہے یعنی یہ سٹاپ اینڈ گیوے کا نشان ہے رکھو اور رائٹ لفٹ والوں کو حق دو یہ نشان گاؤں اور شہر کو بتا رہے ہیں تو یہ بیسیکلی نشان بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے مدینہ جانا ہے تو آپ اس روڑ پہ ہو جائیں مکہ جانا ہے تو اس پہ ہو جائیں کسی اور روڑ پہ جانا ہے تو اس پہ ہو جائیں شہر میں داخلہ دو جہاں پہ آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کا برورڈ نظر آتا ہے اس طرح لکھا ہوگا آخری جو ہماری ویڈیو ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے نشے کی حالت میں پوائنٹ سسٹم کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے چوبیس پوائنٹ مائنس ہو سکتے ہیں بے مقصد گاڑی سٹک پر دڑانا چوبیس پوائنٹ اشارہ سرخ ہو جانے پر بھی گاڑی نہ روکنا بارہ پوائنٹ ٹریفک کے بہو کی محالف سمت میں گاڑی چلانا بارہ پوائنٹ عام شہرہوں پر تیز رفتار سے دوسری گاڑوں کے درمیان گاڑی چلانا آٹھ پوائنٹ ٹریفک پولیس کی دائے پر عمل نہ کرنا آٹھ پوائنٹ بریک یا لائٹس کے بغیر گاڑی چلانا آٹھ پوائنٹ رکنے کے اشارے پر مکمل طور پر ناکامی چھ پوائنٹ صحیح رستے پر جانے والی گاڑی کو رستہ نہ دینا چھ پوائنٹ مقرر افتار سے تیز گاڑی چلانا پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ افتار سے گزرنا چھ پوائنٹ صحیح رستے سے بائیں طرف چوراؤں میں داخل ہونا گاڑی کو رستہ نہ دینا چھ پوائنٹ وقت ہاتھ سے موبائل استعمال نہ کرنا وقت ہاتھ سے موبائل کا استعمال کرنا دو پوائنٹ سیٹ بیلڈ استعمال نہ کرنا دو پوائنٹ تیہ شدہ قانونی طریقہ احتیار کیے بغیر گاڑی میں کسی قسم قطعی کرنا چار پوائنٹ تو اسی طرح یہ تمام جو ہیں یہ سارے پوائنٹ سسٹم ہیں تو اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ علم ہونا چاہیے تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اشارے جو ہیں وہ شیئر کی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مشٹر کا جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ ہماری ہوگی مشٹر کا سوالات کی تو تب تک اپنے حوث ملک منصورہ میں کوئی اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ